پیار پیارے عزیز دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو سامعین اکرام مبارک ہو آج ماہ محرم شریف کا سب سے خاص دن آ چکا ہے آج آپ حضرات یہ چار کام کر لینا انشاءاللہ ان چار کاموں کی برکت سے اللہ توارک و تعالی جو آپ کو ساری عمر نہ مل سکا وہ اللہ باق آپ کو عطا فرما دے گا جو آپ کو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا جو حاجتیں آپ کی برسوں سے پوری نہ ہو سکی انشاءاللہ توارک و تعالی آج اس وظیفے کی برکت سے وہ پوری ہو جائیں گی جو بگڑے ہوئے کام آپ کے برسوں سے نہ بنے انشاءاللہ توارک و تعالی آج اس وظیفے کی برکت سے یہ چار کاموں کی برکت سے آپ کے بگڑے ہوئے کام بن جائیں گے ادھورے کام پورے ہو جائیں گے آج ان چار کاموں کو کر کے اللہ توارک و تعالی سے آپ جو بھی مانگیں گے اللہ توارک و تعالی آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جیسے ہی آپ یہ چار کام کریں گے آپ کی تقدیر بدلنا شروع ہو جائے گی آپ کا مقدر سور جائے گا آپ کے نصیب کے بند تالے کھول دیے جائیں گے سامعین اکرام یہ اسلامی سال کا خوشت منت ہے یعنی کہ پہلا مہینہ ہے اور یہ اتنی برکتوں والا مہینہ ہے اتنی عظمتوں والا مہینہ ہے اتنی فضیلتوں والا مہینہ ہے کہ پورا سال لوگ اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ اس مہینے کا ہر لمحہ ہر گھڑی ہر منٹ ہر سکنٹ ہر گھنٹا ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اللہ توارک و تعالی اپنے بندوں اور بندیوں کو ہر وہ چیز عطا فرما دیتا ہے یہ چار کام کر کے انسان جو کچھ مانگتا ہے اللہ پاک اسے عطا فرما دیتا ہے پیارے عزیز یہ ایسے چار کام ہیں جو بھی ان کو اللہ توارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے تو پھر اللہ توارک و تعالی اس کو وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جس چیز کی اس کو ضرورت ہوتی ہے ان چار کاموں کو کر کے بندہ اگر مال مانگتا ہے تو اللہ توارک و تعالی مال عطا فرماتا ہے دولت مانگتا ہے تو اللہ توارک و تعالی دولت عطا فرماتا ہے عزت مانگتا ہے تو اللہ توارک و تعالی عزت عطا فرماتا ہے شہرت مانگتا ہے تو اللہ توارک و تعالی اسے شہرت عطا فرماتا ہے اولاد مانگتا ہے تو اللہ طوارق و تعالی اسے اولاد عطا فرماتا ہے دشمن سے نجات مانگتا ہے تو اللہ طوارق و تعالی دشمنوں کو نیست و نابود فرما دیتا ہے ظالموں کو نیست و نابود فرما دیتا ہے اور دشمنوں سے اس کو نجات ادل جایا کرتی ہے اگر کوئی رشتہ مانگتا ہے تو اللہ طوارق و تعالی اس کو بہترین رشتہ عطا فرماتا ہے تو سامعین اکرام ان چار کاموں کو آپ حضرات جس بھی مقصد کو سوچ کر کریں گے انشاءاللہ توارک و تعالی آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی ضرور و ضرور مل جائے گی تو سامعین اکرام اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے دخ درد ختم ہو جائیں ٹینشنیں اور الجھنیں ختم ہو جائیں آپ کے بگڑے ہوئے کام بن جائیں ادھور کام پورے ہو جائیں تو آج آپ حضرات ہمارے کہنے سے یہ چار کام ضرور کر لینا بیٹھے ہی بیٹھے آپ کی تقدیر بدل جائے گی کیونکہ سامعین اکرام یہ ایسا خاص دن ہے محرم کے یہ جو خاص دن چل رہے ہیں یہ ایسے خاص دن ہے جو حضرات محترم اللہ توارک و تعالی کو بہت پسند ہیں یہ ایسے خاص دن ہے جس میں اللہ توارک و تعالی اپنے بندوں کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے یہ ایسے چار بابرکت کام ہے جن کاموں کی برکت سے سویا ہوا مقدر جاگ جایا کرتا ہے اور برسوں کی ادھوری حاجتیں چاہیں ایک حاجت ہو چاہیں ایک ہزار حاجتیں ہو ان چار کاموں کی برکت سے ساری کے ساری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں اور سامعین اکرام یہ وصیفیں سب کو معصر نہیں ہوتے ہیں یہ چار کام ہر انسان کو نہیں ملتے ہیں بلکہ بہت خوش قسمت وہ انسان ہوتا ہے جو یہ چار کام محرم کے مہینے میں کیا کر لیتا ہے تو سامعین اکرام ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سے چار کام ہیں جو آپ کو کر لینا ہے آپ حضرات طریقہ اچھی طرح سے سمجھ لیں اگر آپ حضرات نے صحیح طریقے سے یہ چار کام نہیں کیے تو پھر موقع آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور پورا سال آپ حضرات پشتاتے رہ جائیں گے روتے رہ جائیں گے اور گڑ گڑاتے رہ جائیں گے اس لیے آپ کو یہ چار کام بالکل اسی طرح سے کرنا ہے جس طرح سے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اور آپ حضرات اس ویڈیو کو ہرگز ہرگز مش مت کر دینا اس کی مت کر دینا کیونکہ اگر آپ نے ذرا بھی اس ویڈیو کو آگے بڑھایا تو پھر آپ کا وظیفہ ادھورہ رہ جائے گا طریقہ ادھورہ رہ جائے گا آپ سے قیمتی باتیں مس ہو جائیں گی اور آپ کا وظیفہ خراب ہو جائے گا اس لیے آپ حضرات کو اس ویڈیو کو غور سے سننا ہے طریقے کو غور سے سننا ہے اور بالکل اسی بتائیوے طریقے پر آپ یہ چار کام کریں آپ یہ وظیفے کو حضرات محترم اسی طریقے سے پڑھ لیں اگر کوئی بندہ اپنی دخ بھری زندگی سے نجات پا کر تکلیفوں والی زندگی سے نجات پا کر غم اور دخ درد رنجو غم والی زندگی سے نجات پا کر پریشانیوں اور مشکلوں والی زندگی سے نجات پا کر اپنی زندگی شروع کرنا چاہتا ہے ایسی زندگی جس میں وہ کبھی کسی کا محتاج نہ ہو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اسے ضرورت نہ ہو کبھی مشکلے اور پریشانیاں نہ آئیں اپنی خوشیوں والی زندگی اور اتفاق و اتحاد والی زندگی چاہتا ہے تو ان چار کاموں کو آج بتائے گے یہ طریقے پر کر لیں انشاءاللہ طوارق و تعالی بیٹھے ہی بیٹھے اس کی تقدیر بدل جائے گی اس کا مقدر سور جائے گا اس کے بگڑے ہوئے کاحالات بن جائیں گے اس کی زندگی میں خوشحالی ہی خوشحالی آ جائے گی گھر سے گربت ختم ہو جائے گی تنگ دستی ختم ہو جائے گی کرز سے نجات مل جائے گی اور اس کے فرشتے اس کے گھر میں بے شمار رسک لے کر آئیں گے اور اس کے گھر میں رسک کو رکھ کر چلے جائیں گے جی ہاں سامعین اکرام ہمارے گھروں میں فرشتے ہی رسک پہنچاتے ہیں اللہ توارک وطالہ حکم فرماتا ہے اور رسک کے فرشتے آتے ہیں اور رسک تقسیم کر کے چلے جاتے ہیں تو آپ حضرات بھی اس رسک میں برکتیں چاہتے ہیں تو آج آپ حضرات یہ چار کام اس طریقے سے کریں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو وہ چار کام کیسے کرنا ہے کس دن کرنا ہے کس وقت میں کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے تو سامعین اکرام میں تو یوں کہتا ہوں کہ آپ حضرات یہ چار کام آج ہی کر لیں آپ کو جتنا بھی وقت ملے وقت نکال لیں اور ٹیم نکال کر یہ چار کام آج ہی کر لیں لیکن اگر آپ کسی الجھن کی وجہ سے کسی کام کی وجہ سے آج نہ کر پائیں تو پھر یہ چار کام آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے غمغین نہیں ہونا ہے یہ چار کام آپ کل بھی کر سکتے ہیں پرسو بھی کر سکتے ہیں دو دن بعد بھی کر سکتے ہیں چار دن بعد بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ حضرات دو دن بعد بھی نہ کر پائیں چار دن بعد بھی نہ کر پائیں تو پھر آپ محرم کے آخری دن تک کر سکتے ہیں آخری رات تک کر سکتے ہیں لیکن آپ حضرات یہ چار کام محرم کے مہینے میں ضرور کر لیں اور آپ حضرات یہ چار کام صبح کو بھی کر سکتے ہیں دوپیر کو بھی کر سکتے ہیں شام کو بھی کر سکتے ہیں دن میں بھی کر سکتے ہیں اور رات میں بھی اس کو کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو وقت ملے اس وقت آپ حضرات یہ چار کام کر سکتے ہیں تو وہ چار کام آپ کو کون سے کرنا ہے جب آپ کا ارادہ مکمل ہو جائے تو آپ کو پاک کو صاف ہو جانا ہے اور وابوزو ہو جانا ہے اور تنہائی والی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور آپ کو یہ چار الفاظ یہ چار وظیفے یہ چار کام کرنا شروع کر دینا ہے سب سے پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے آپ بہتر یہ رہے گا کہ درود ابراہیم پڑھیں یا پھر یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طرح سے یہ درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یا پھر آپ یہ درود پاک پڑھ لیں یا پھر یہ درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ان درود پاک میں سے کوئی ساوی ایک درود پاک آپ حضرات گیارہ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ درود ابراہیم پڑھیں جو نماز میں اتحیات کے بعد پڑھی جاتی ہے جب آپ حضرات گیارہ مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں تو آپ کو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو ایک تصویر بسم اللہ شریف کی پڑھنی ہے اس طرح سے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین اکرام حدیث پاک کا مفعوم ہے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر وہ کام ادھورہ اور نامکمل رہ جاتا ہے جس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی ہے اور جس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جاتا ہے تو پھر وہ کام اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت ہی جلدی پورا ہو جاتا ہے تو آپ کو پوری ایک تصویح یعنی کہ سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور حضرات محترم ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے آرام آرام سر پڑھنا ہے اس طرح سے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر ساس لے لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر ایک ساس لے لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر آپ ساس لے لیں اس طرح سے آپ سو مرتبہ پڑھیں اس سے کم نہ پڑھیں ایک دو مرتبہ زیادہ ہی پڑھ لیں تو ہی اچھا رہے گا ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ کو دوسرا کام یہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو اس اسم آدم اس نام سے پکارنا ہے اللہ السمد اللہ السمد اللہ السمد اس کے معنی ہیں اللہ بینیاد ہے سامعین اکرام یہ ایسا مبارک نام ہے بندہ جو بھی یا بندہ یا بندی جو بھی اس اسم آدم کو جس کام کے لیے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کام میں اسے کامیابی عطا فرما دیتا ہے اس اسم آدم سے اللہ تعالیٰ کو جو بھی پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو بہت ہی جلدی سن لیتا ہے اس اسم آدم کو پڑھ کر کوئی جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بہت ہی جلدی قبول فرما لیتا ہے تو آپ کو اللہ السمد بھی پورے سو مرتبہ پڑھ لینا ہے یعنی کہ پوری ایک تسبیح پڑھنی ہے جب سو مرتبہ آپ حضرات اللہ السمد بھی پڑھ لیں تو آپ کو تیسرا کام یہ کرنا ہے آپ کو ستر اور اکتر مرتبہ سور فاتحہ پڑھنا ہے اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے اس طرح سے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم وللضالین آمین اس طرح سے آپ کو اکتر مرتبہ پڑھ لینا ہے اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے اور آرام سے پڑھنا ہے ہر آیت پر ساس لے لے کر پڑھنا ہے جب آپ اکتر مرتبہ سور فاتحہ بھی پڑھ لیں تو آپ کو چوتھا کام یہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے یہ دو ایسے اسم آدم پڑھنا ہیں جن اسم آدم کو پڑھنے والے کے لیے رزق کے بے شمار دربازیں کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رزق کے فرشتے بے شمار رزق لے کر اس کے گھر آتے ہیں اور اس کے گھر میں اس کے کاروبار میں بے انتہا برکتے ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو آپ کو وہ اسم آدم پڑھنا ہے یہ اسم آدم پڑھیں یہ ایک مرتبہ ہو گیا یہ دو مرتبہ ہو گیا یہ تین مرتبہ ہو گیا اسی طرح سے آپ کو ان اسم آدم کی دو تسبیح پڑھنا ہے یعنی کہ دو سو مرتبہ پڑھنا ہے اور دونوں اسم آدم پڑھ کر ایک شمار کرنا ہے اسی طرح سے جب آپ حضرات دو سو مرتبہ ان اسم آدم کی تسبیح کو بھی پڑھ لیں تو آخیر میں پھر گیارہ مرتبہ وہ درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا پڑھنے کے بعد اب آپ کو مانگنا ہے چاہیں آپ اولاد مانگ لیں چاہیں آپ دولت مانگ لیں چاہیں آپ شہرت مانگ لیں چاہیں آپ عزت مانگ لیں چاہیں آپ شادی مانگ لیں چاہیں آپ رشتہ مانگ لیں چاہیں آپ جوب مانگ لیں مثلا آپ کی جو بھی حاجت ہو اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ مانگ لیں انشاءاللہ طوارق و تعالی آپ کی ہر دعا بارگاہ پر بردگار عالم میں قبول ہو جائے گی آپ جو کچھ مانگیں گے اللہ طوارق و تعالی آپ کو وہ عطا فرمائے گا تو سامعین اکرام اس وظیفے کو ان چار کاموں کو آپ کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں انشاءاللہ طوارق و تعالی آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا اور اگر ایک مرتبہ میں پورا نہ ہو تو آپ ان چار کاموں کو تین مرتبہ کر لیں تین دن میں بھی پورا نہ ہو تو آپ سات دن تک کریں جب تک آپ کا کام پورا نہ ہو آپ ان چار کاموں کو کرتے رہیں انشاءاللہ طوارق و تعالی ایک نہ ایک دن ضرور ایسا آئے گا جب آپ کی دلی مرادیں دلی تمنایں پوری ہو جائیں گی اور امید کرتے ہیں پوری بات آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے اگر اب بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ کر کے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا یہی تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو چینل کو سسکرائب ضرور کر دیں اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اختیدام کرتے ہیں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم استغفر اللہ ربی من کل دمی واتو بلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ